میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی حسن ٹی وی میری اور میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جی آپ کو الحمدللہ ہم آلو مرگی کا سالن جو ہے حلقہ ساللائٹ سرشوربے والا بنانا سکھائیں گے اور کوک جو ہے اپنی ریسپی تیار کریں گے مسالے ہم نے لے لی ہیں سب میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ہیں تقریباً تین پاؤ ہم نے جو ہے چکن لیا ہوا ہے سات سو پچاس گرام ایک عدد جو ہے ہم نے بڑی پیاز لے لی ہے کارٹ کے مرسی لے لی ہیں آٹ سے دس دھرک لے لیا ہے اور لسن کے جوے لے لی ہیں سات آٹ تو سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارے ہرے مسالے ہیں جو ان کو جو ہے ہم کرش کر لیتے ہیں تاکہ ہم نے پک جو ہے اپنا سالن تیار کرنا ہے ٹھیک ہے جی ریسپی کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سپرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار اور محبت ہوتی ہے آئیں تو اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے پیاز ہری مرچ لہسن اور ادرک کا جلدی سے پیس تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کسی بھی چیز میں تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یوسر بلینڈر تیار کر لیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اسے کھولی میں بھی کوٹ سکتے ہیں پیسٹ اس لئے تیار کروا رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ ریسپی جو ہے کوئی کور فاسٹ بنانی ہے ٹائم کو بچاتے ہوئے اگر ہم پیاز وغیرہ کا پیسٹ تیار نہیں کریں گے تو اسے بھوننے میں اور گھلنے میں کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم کافی ضائع ہوگا تو مسالے بھی ہم اسی کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں حلدی لے لیتے ہیں جی کورٹر ٹیبل سپون ہلدی ہے ٹھیک ہے جی زیرا لے لیتے ہیں دقریباً کورٹر ہی پیساوہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو آپ اس کو جب پیسٹ بنائیں گے تو پیس جائے گا گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون اور لال مرچ جو ہے وہ بھی ہاف ٹیبل سپون لیے ہم نے ٹھیک ہے جی اور نمک جو ہے حضب ذائقہ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک سیکرٹ مسالہ ہے جو ہم بعد میں اینڈ پر ڈالیں گے خوشبو اور ذائقے کو چار چاند لگانے کے لیے تو اس کو فٹا فٹ جو ہے ہم اس کا کرش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف مسالے جو ہیں میں نے گرانٹ کر لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہم اپنے برطن میں ڈال رہے ہیں ہڈی میں جس میں ہم نے تیار کرنا ہے تو تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے جو ہے اندر سے صاف ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ اس کے بعد ہم اپنے آن کر لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کر لیتے ہیں چولہ آن ہو گیا جی ہمارا ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے تقریباً ہم پونہ کپ جو ہے ہم آئل کا ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ یہ اچھی طرح سے بھن جائے ٹھیک ہے جی تو یہاں پھر یہ جو چمچ ہوتا ہے جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں یہ بھی آپ دو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیب جو ہے وہ تھوڑا سا ہم تیز کر دیں گے کیونکہ یہ قک ریسپی ہے جلدی ہم نے بنانا ہے تو مسالہ جیسے ہمارا ہلکا سا بھنتا ہے ہم اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی چکن کو بھونیں گے اتنی دیر میں جو ہے تقریبا میں ایک پاؤ سے ڈیٹھ پاؤ جو ہے آلو ان کی کٹنگ کر لیتا ہوں اور آلو آپ نے جو ہے موٹے کاٹنے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی تب تک ہمارا مسالہ بن رہا ہے میں آلو کاٹ رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں جی تو الحمدللہ مسالہ ہمارا بننا شروع ہو گیا ہے ساتھ میں ہی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو اچھی طرح جو ہے آپ نے پانی اس میں سے نکال لینا ہے کسی ٹوکری وغیرہ میں دھو کے رکھنی ہے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے ٹھیک ہے جی اسی طرح جی چار سے پانچ منٹ الحمدللہ آپ نے جو ہے اپنا چکن بھون لینا ہے تیز آنچ پہ اور اس کے بعد اس میں جو ہے الحمدللہ آلو ایڈ کر دینا یہ میں آپ کو ایک ریسی بھی بتا رہا ہوں اس لیے جو ہے میں نے پیاز لہسن اور ادرک کا پیسٹ آپ سے تیار کروالی ہے کہ ہماری ریسی بھی الحمدللہ جلدی تیار ہو جائے اگر پیاز ہم ثابت رکھیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے تو یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم اس کو الحمدللہ کچ جو ہے ریسی بھی کو تیار کر رہے ہیں چار سے پانچ منٹ جو ہے چکن کو ہم بھون لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم اپنے آلو ایڈ کریں گے الحمدللہ جی دو منٹ تقریباً ہو گئے ہیں ہماری چکن اور مسالے کو بنتے ہوئے تو کوئی کی ریسی بھی ہم تیار کر رہے ہیں چکن اور آلو شوربے کی چار سے پانچ منٹ انشاءاللہ ہم اسے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے جو دو اس چینل پر نئے ہیں اسے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں یہ آپ کا پیار اور محبت ہوتی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں انشاءاللہ دو منٹ کے بعد اس کو پھر دیکھتے ہیں الحمدللہ جو چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور مسالے ہمارے نے جو ہے آل الحمدللہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے مسالہ جو ہے ہمارا بھن گیا ہے الحمدللہ تو آپ سب کو رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے تو اس میں جی الحمدللہ بھی ہم جو آلو ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ جی تقریباً ڈیٹھ پاؤ کے قریب آلو ہیں جس طرح چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہم نے چکن کو بھونا ہے اسی طرح اب ہم نے آلو ڈال دی ہیں آلو کو بھون لیں گے اور الحمدللہ ہمارا آلو مرگی جو ہے جلد جو ہے وہ تیار ہونے والا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو فرنڈز الحمدللہ ہمارے آلو بھی تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں بنتے ہوئے اور ہمارا سالن جو ہے اچھے طریقے سے بھن گیا ہے الحمدللہ اب آپ نے جتنا اس میں شوربہ بنا رہا ہے اتنا آپ اس میں پانی آئیڈ کر دیں تقریباً ایک گلاس کے قریب جو ہے ہم اس میں پانی آئیڈ کر رہے ہیں دو سو پچاس امیل یا تین سو امیل تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح جی پانی آئیڈ کرنے کے بعد تیز آنچ پہ جو ہے ہم اس کو چھ سات منٹ پکا لیں گے اور الحمدللہ ہمارا آلو کی امہ تیار ہو جائے گا اور جو سیکرٹ میں نے مثالے کی آپ سے بات کی تھی وہ الحمدللہ بھی ہم تھوڑے دیر میں ڈالیں گے جو اتنی کی خشبو آئے گی ہمارے سالن میں سے کہ خشبو کی وجہ سے ہر بندہ جو بھی بیٹھا ہوگا ہمارے پاس دسترخان پہ وہ کہے گا کہ ایک دو بائیٹ انشاءاللہ میں لے لو تو الحمدللہ چکن اور حمدللہ کی شوروے والی جو ریسپی ہے یہ الحمدللہ ہم نے قوک ریسپی تیار کی ہے یہ زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ میں الحمدللہ آپ کا سالن تیار ہو جائے گا جی تو فرینڈز اگریباً تین منٹ ہو چکے ہیں ہمارا پانی ڈالنے کے بعد پکتے ہوئے تو اب ہم اس میں دو چھٹکی صرف اور صرف جیفل اور جوتری اگر آپ کے پاس پاورڈر میں ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو پیس لیں اور وہ آپ ایڈ کر دیں اس سے جو ہے الحمدللہ آپ کا سالن میں اتنی خشبو آئے گی کہ پورے گھر میں الحمدللہ خشبو ہی خشبو آ جائے گی اور اسی ٹائم پہ الحمدللہ آپ سالن میں اپنے میں اس کا نمک وغیرہ بھی چیک کر دیں کمیت اور مزیز ڈال لیں لیکن الحمدللہ جتنی چیزیں میں نے آپ کوانٹٹی میں بتائی ہیں ان میں جتنا نمک میں نے ڈالا ہے وہ کافی ہے اور اسی ٹائم جو ہے آپ دھنیا اور اگر آپ موٹی ہری مرچ کھانے کے شوقین ہیں تو وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں اور بس دو سے تین منٹ الحمدللہ آپ اس کو پکا لیں اور آپ کا جو ہے آلو مرگی کا سالن الحمدللہ تیار ہو جائے گا الحمدللہ جی میرے اللہ کی شان ہمارا آلو چکن جو ہے تیار ہے الحمدللہ تو سرف کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت پیاری خشبو ہے اور کوئی ریسپی جو ہم نے الحمدللہ یہ تیار کی ہے اور آلو بھی آپ دیکھ لیں الکا سا لائٹ سا ہے ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان بہت ہی پیاری خشبو ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم نے بیس سے پچیس منٹ میں جو ہے یہ اپنی ریسپی تیار کی ہے الحمدللہ یہ آپ دیکھ لیں آلو کی ماں ہمارا تیار ہے بہت ہی خوبصورت انجوائے کیجئے گا بہت جلد کسی دوسری ویڈیو ملتے ہیں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ